یہ تقریباً تین دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک سویلین کو جو ہے نا ہمارے ایک ٹریفک کے آفیسر نے اس کے اوپر تشدد کیا اس سے تین دن پہلے میٹن کر کے میں نے خود کہا کہ بھئی یہ جو آگے دن ہے کیونکہ رمضان ہے لوگ آلڈی جو ہے نا وہ تھوڑے سے فرسٹیشن بھی ہے کرونا کی وجہ سے بھی پبندیاں ہیں بہت زیادہ اور لوگ زیادہ فرسٹیٹڈ ہیں اور رمضان کی وجہ سے ٹولرنس بھی تھوڑا سا اور لوگوں کا لیول جو ہے وہ اور لو ہوا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ برائے میربانی لوگوں کا چلان کرتے ہوئے بھی تین دفعہ سوچیں کہ یار یہ ضروری ہے کہ وارننگ دے کے چھوڑے اگر کوئی بتمیزی بھی کرتا ہے تو اس کو برداشت دیں اور میں نے میٹنگ کر کے رپیٹڈ لی یہ باتیں کہیں اور اس کے باوجود جب یہ وقوع ہوا تو مجھے بہت افسوس ہوا افسوس کس بات پہ آپ لوگ بین پولیس آفیسر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے صد بڑی زیادتی ہوگی ہمارے بندے سسپینڈ ہوگئے میں اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا اور میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بین پولیس آفیسر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے قانون کے مطابق قائم کام کرنا ہے کوئی بندہ آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ نے جواباً گالی نہیں دینی کوئی بندہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو آپ نے جواباً بدتمیزی نہیں کرنی کوئی بندہ آپ کو ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ نے جواباً ہاتھ نہیں ڈالنا آپ کے پاس قانون موجود ہے آپ کے پاس کل موجود ہے آپ کے پاس پی پی سی کی پاور موجود ہے آپ کا کام ہے اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے آپ اس کو کہیں بلکل سارا آپ ٹھیک ہے رہے لیکن آپ تھانے چاہیں سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ پلیس تھانے چاہیں آپ تھانے لے کے جائیں آپ قانونی کاروائی کریں کوئی اگر دنیا کی طاقت آپ کو قانونی کاروائی کرنے سے رکے پھر میں آپ کا گناہ دار لیکن اگر آپ چوک میں کھڑے ہوگے خود انصاف کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ میں اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق نہیں پلیس والے کے اوپر کچھ اضافی ذمہ داریاں ہیں جن میں ایک ذمہ دار یہ ہے کہ وہ قانون کسی صورت میں اپنے ہاتھ میں نہیں ہے وہ قانون کے مطابق کاروائی کرتا ہے وہی اس ہمارے جو ٹریفک وارڈن ہے اس نے یہ کام کیا ہوتا کہ اس کو تھانے لے کے جاتا اس کے خلاف قانون کے مطابق ایف ای آر بنتی ایف ای آر دیتا اس کے خلاف اس کو چلان بنتا اس کو چلان دیتا پھر اگر کوئی اس ٹریفک والے کو کچھ کہتا تو پھر میں ذمہ داری لیتا لیکن اگر ہم خود انصاف چوک میں کرنا شروع کر دیں گے ہم خود لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے ہم خود لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیں گے تو پبلک جو ہے پبلک تو پہلے ہی بہت سارے ایشوز کی وجہ سے جس میں کرونا ہے جس میں غربت ہے منرائی ہے بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پبلک تو پہلے یقی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے تو ہم نے لوگوں کو موقع نہیں دینا کہ لوگ ہمارے شہیدوں کو گالیاں دیں ہم نے لوگوں کو موقع نہیں دینا کہ لوگ ہمارے غازیوں کو گالیاں دیں موسیقی